اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ عودو چینل لائیو وید شاہد خان دوستو ہماری پائیتن کے سیریز گھون ہے اور آج ہماری دسیم ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر ہم رن کر رہے ہیں تو آج کی جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کنٹرول سٹرکچر کے اوپر ہے تو کنٹرول سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کچھ انفارمیشنز سٹرکچر پروگرامنگ میں کنٹرول ایک ایسا بلوک ہے جو ویریبلز کا تجزیہ کرتا ہے بیسیکلی اور دیئے گے پیرامیٹرز کی بنیاد پر ڈیریکشن کو چوز کرتا ہے آسان لفظوں میں اگر اس کو اس طرح کہا جائے کنٹرول سٹرکچر کنپیوٹر کا کیا گیا ایک فیصلہ ہوتا ہے یہ پروگرامنگ میں بنیادی فیصلہ سازی مطلب ڈیسیجن میکنگ کا عمل ہے کنٹرول فلو آف کنٹرول سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ جب کچھ کنڈیشنز پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں تو کنپیوٹر پروگرام کس طرح عمل کرتا ہے کنپیوٹر پروگرام کی دو بنیادی ڈیریکشنز ہیں نمبر ایک ڈیٹا اور نمبر دو انسٹرکشن ڈیٹا کے ساتھ کام کرنے کے لیے ویریبلز اور ڈیٹا ٹائپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ہدایت پر عمل درامت کے لیے کنٹرول سٹرکچر اور سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کسی بھی پروگرام میں کنٹرول کے فلو کو تین بنیادی قسم کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے نمبر ایک سیکوینشل نمبر دو سیلیکشن نمبر تین ریپیٹیشن سیکوینشل یعنی کہ ترتیب پر اس وقت عمل درامت ایگزیکشن ہو جاتا ہے جب یہ تسلسل ایک کے بعد ایک کر کے بیانات سٹیٹمنٹ کی تعمیل کی جاتی ہے اس کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نمبر دو سیلیکشن اس میں تمام مطبادے راستوں کے درمیان انتخاب کے لیے دو یا دو سے زیادہ ویریبل استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے ایف اور ایف ایلس اور ایف ایلس تین اوپشن دنس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی ایک یعنی کہ ڈائیگرام ہے کہ ایف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کو کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو execute code in if block تو اس کے بعد یہ execution ہو جائے گی اگر وہ code ہمارا یعنی کہ true نہیں ہے تو جو ایلس کی coding ہے وہ execute ہوگی اور یہاں پہ وہ ہمیں پروگرام شو کر دے گا تو یہ ایک چھوٹی سی statement ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے اس پہ مسجد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو implement کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی lab کی طرف اور lab میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا jupiter notebook last جو ہماری ویڈیو تھی وہ date and time کے اوپر تھی ہم نے import کیا تھا اور اس کے اوپر مختلف perform کیا تھی function تو یہ سارے آپ کے سامنے ہیں اسی طریقے سے آپ select کریں new اور اس کے بعد python 3 اور یہاں پہ ہم اپنا ایک untitled جو python 3 کا notebook ہے اس کو کھو لیتے ہیں اس پہ اگر آپ لیخنا چاہیں تو آپ اس کو name دیتے ہیں if اور alif اور else یہ آپ کو یاد بھی رہے گا rename تو اس طریقے سے یہ ہمارا notebook تیار ہو گیا اب ہم اس پہ practice کرتے ہیں کہ یہ کیسے سمجھتے ہیں اس کو کیسے لینا چاہیے python basically riazi کی logical condition کو support کرتا ہے یعنی کہ b is equal to a ٹھیک ہے یہ اس کی یعنی کہ مثال ہے b is equal to a but آگے ہی اگر first next b is not equal to a ٹھیک ہے یہ دو یعنی logical conditions ہیں b is equal to a b is not equal to a اور اس کے بعد آپ اس کو مزید سوری ٹینٹ ہو گیا تو a small in b ٹھیک ہے اور اس کے بعد a less than and equal to b ٹھیک ہے less than and equal to b یہ اس کی sign ہے اس کے بعد ایک اور sign آپ جگ سکتے ہیں a greater than b ٹھیک ہے اور اس کے بعد a greater than are equal to b ہیں یہ سارے کے سارے اس کے logical conditions ہیں جو ہم implement کر سکتے ہیں اپنے if else statement کے اندر تو یہ آپ کر دکھائیں گے بھی صحیح تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی سکیں ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ کے سامنے ہیں اگر ہم اس کو comments declare کر دیں تو یہ سارے کے سارے یعنی situation یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم اس میں code لکھتے ہیں کوئی ایک آپ سمجھانے کے لیے کہ آپ اس کو بیچر طریقے سے سمجھ سکیں a is equal to 33 and b is equal to 200 اور اب یہاں پہ statement if b is greater than a تو آپ کو print کیا کرنا ہے print command یہاں بھی لکھیں ب small بھی لکھ سکتے b is greater than a اگر آپ اس کو دبل quotes میں لکھیں گے تو یہ آپ اگر true ہوتی ہے تو یہ if کو execute کرے گا اور یہ code execute code جو ہے نا outside کر دے گا if block کے ساتھ تو یہ ساری situation آپ کے سامنے ہیں یہ والی ٹھیک ہے اب next جو situation ہوگی وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ next جو situation ہو سکتی ہے اس میں وہ کیا ہو سکتی ہے اگر آپ same اسی کو type کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کو copy کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ paste کر لیں تاکہ time ہمارا بچے اور اس کے بعد اس میں ایک statement آپ نے اور لکھنی ہے just alif a is equal to b یہ sign آپ نے لازمی دینا ہے کیونکہ یہ if statement conditions کے ساتھ alif condition کے ساتھ یہ لازمی آئے گا تو یہ code پورا complete ہوگا ہمارا print a and b are equal ٹھیک ہے اور اس میں آپ یہ change کر دیں تو اس طریقے سے یہ ایک code ہمارا complete ہے اس کو ہم run کرتے ہیں a and b are equal ٹھیک ہے یہ second option جو ہمارا ہے وہ complete ہوا یعنی first جو تھا وہ meet نہیں کر رہا تھا b is greater than a بلکل نہیں یہ second option ہمارا alif کا اس نے complete کیا ہے a is equal to b کیونکہ 33 and 33 برابر ہیں a and b are equal تو یہ computer نے ہمیں show کیا reply کیا کہ a ہمارا b کے جو ہنٹ ٹیلی کرتا ہے لہٰذا اس کو ہم print کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک اور option لیتے ہیں کہ وہ کیسی else condition جو ہوگی وہ کیسی perform کرے گا سیم اسی طریقے سے ہم یہاں پہ copy کرتے ہیں code next جو code ہم یہاں پہ لکھیں گے وہ alif a is equal to b print double quotation mark a and b are equal is equal ٹھیک ہے یہ condition تھی ہماری second تو اب ہم نے ایک اور اس میں condition شامل کرنی ہے else ٹھیک ہے جیسے یہ print کریں گے تو یہاں پہ آپ print کی command کے ساتھ mention کریں گے double quotation کے اندر a is greater than b ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پورا code آپ کے سامنے اس طریقے سے ہم complete کرتے ہیں a 200 b 33 if b greater than a تو آپ یہ print کریں command اگر a is equal to b ہے تو آپ یہ command print کریں اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو else یعنی کہ command ہوگی یعنی کہ کوئی بھی condition اس میں meet نہیں کرتی نہ b بڑا ہے a سے نہ a is equal to b تو یہ پھر command اس کو print ہونے چاہیے تو اب ہم اس کو print کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے a is greater than b یعنی ثرڈ option میں اس نے یہ ہماری چلائی ہے command کہ print کیا ہے a is greater than b تو اس طریقے سے یہ ہماری complete ہوئی ہے مثال کہ جس میں ہم ایک condition true نہیں ہے دوسری condition true نہیں ہے third condition پہ آکے یہ دونوں condition جب مت نہیں ہوتی تو third اس نے print کی ہے یہ ہم نے یہاں پہ diagram میں دیکھا کہ اگر یہ true نہیں ہوگی تو یہ آپ کی no condition true نہیں ہے execute code in else block تو یہ else block ہمارا یعنی کہ یہاں پہ اس نے show کہ else block کی یہ ساری کے ساری یہاں پہ print ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم if and else کو complete کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو print کروا بھی سکتے ہیں ایک اور اگر آپ nested کر سکتے ہیں nested if statement تو وہ بھی option اس میں موجود ہے اس کی بھی ہمیں practice کر لیتے ہیں کہ nested اس statement کیسے آپ perform کر سکتے ہیں x is equal to 41 if x is greater than 10 10 تو print above 10 10 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد ہم ڈیانے 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 یہ condition لگانے کے بعد ہم next else else print کر دیتے ہیں اگر ان میں سے کوئی condition بھی نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا آپ نے print کر دینا ہے print but not above 20 but not above 20 تو اس طریقے سے اس کو ہم execute کرتے ہیں یعنی کہ x is equal to 41 if x greater than 10 تو یہ print کرے گا if x greater than 20 تو یہ print کرے گا اگر یہ دونوں met نہیں ہوتی تو third option وہ else پہ چلا جائے گا تو یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں above 10 اور also above 20 یہ دونوں یعنی کہ position meet کیا اس نے nested کیا آپ کی مثال دیئے nested if کے اندر if statement کو ہم نے nest کیا ہے تو دونوں کو execute کیا اس نے above 10 بھی یہ بھی کیا تو اس کے بعد یہ بھی print کیا also above 20 تو اس طریقے سے یہ nested جو function تھا اس نے if statement کے عبدت ہمارے perform ہوا اور اس نے result perform کیا اور third جو option تھی اس میں نہیں گیا کیونکہ یہ دونوں true ہو چکی ہیں تو اس کے بعد یہ third میں یہ نہیں گیا تو اس طرح یہ options ہم نے use کی اور if else statement کی مثال آپ کے سامنے ہم نے دی تو اس کے آپ practice کیجئے بار بار practice کریں اور practice کرنے کے بعد جو اس کی results جو آپ کو نظر آئیں تو وہ آپ تیلی کریں اس ویڈیو کے ساتھ اس کو پوز کر کے سیکھیں سمجھیں تاکہ آپ کو یہ if else statement مزید بہتر طریقے سمجھائے کیونکہ یہ بہت زیادہ پائیتن میں use ہونے والی چیز ہے اس کو آپ نے practice بھی زیادہ کرنا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو like کرنا ہے bell icon کو بھی press کرنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe بھی لازمی کرنا ہے thank you for watching ملتے ہیں انگلی ویڈیو بہت جلد اپنا بہت سر خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سر خیار رکھے گا